موسیقی اسلام علیکم اردو نیز نیٹورک پر آپ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم اور میں ہوں علی صرفر ہمارا یہ خصوصی ٹرانسمیشن مسلسل جاری ہے اور انشاءاللہ تیس روزے اگر ہوتے ہیں تیس روزے تک جاری رہے گی اس میں ہم مختلف موضوعات پر آہاتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر فضائل رمضان کے حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈسکس کیا جائے اچھا جانا ہم نے پہلا اشترہ کی بات کی دوسرے اشترے کے حوالے سے گفتگو ہوئی تیس روزے اشترہ یعنی جہنم سے آگ سے بچائے کا نجات کا جو اشترہ ہے اس پر بھی ہم نے گفتگو کی ہے گو کے مختصر رہی اس پر بھی آج ہم بات کریں گے اور آخری اشترے کے جو فضائل ہیں ایک بار پھر اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن بہت سارے سوالات جو آپ لوگ بھیجنے ہم آج ہمارے سارے جو محسوس بہمان موجود ہیں ان کے سامنے سوالات بھی رکھیں گے کوشش کریں گے ان کا بھی جواب آپ تک پہنچے اور پھر ایک نماز سوالات التصویح اس حوالے سے بھی آج گفتگو ہوگی کہ وہ ہے کیا کس طرح ادا کی جاتی ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں اس پر بھی ہماری گفتگو ہوگی اور جمعہ الودا کے حوالے سے بہت ساری ہم گفتگو سنا کرتے ہیں بہت سارے عالم دین بھی بھی سر بات کرتے ہیں لیکن بہت سارے جہاں بات کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری اس بات کو کہتے ہیں جمعہ الودا کی جو اس مذہبی اہمیت ہے اس سے کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کچھ لوگ اس پر بہت گفتگو فرماتے ہیں اس پر بھی آج ہم بات کریں گے ہمارے صرف موجود ہیں مرانا مسکین نقشبندی صاحب اس طرف کے محتاج نہیں بہت سکتے ہیں سر سب سے پہلے جہاں آخری عشرے کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے فضائل پر بھی آتا ہوں لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ سرات التصویح کے حوالے سے لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی ہو اور اس حوالے سے آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے کہ سرات التصویح ہے کیا کس طرح آدھا کی جاتی ہے فضائل کیا ہیں اس کے رسول کریم یہ مہینہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اپنے خزانوں سے لوٹنے کا مہینہ عطا فرمایا ہے تو جہاں اس میں بہت ساری عبادات ہیں دعا ہے ذکر ہے تلاوت ہے نوافل ہے صدقہ خیرات ہے تراوی ہے قیام اللیل ہے روزہ ہے تو وہیں ایک نماز کا بڑا احتمام کیا جاتا ہے ویسے تو اس کے لیے رمضان صلات و تذویر کے لیے مخصوص نہیں ہے لیکن اگر رمضان میں ہو جائے تو چونکہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نفلوں کا ثواب فرضوں میں ملتا ہے اور فرض جو ہے وہ ستر گناہ اضافہ ہو جاتا ہے ماشاء تو صلات و تذویر یہ وہ نماز ہے اللہ جل جلالہ نے اپنے آقائے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بتلایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں پوری زندگی میں پوری زندگی میں کم از کم ایک بار ویسے تو یوں فرمایا کہ بھئی روزانہ پڑھ سکو تو روزانہ پڑھے ورنہ ہفتے میں ایک دفعہ ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ ورنہ آخری درجہ کہ زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں ضرور پڑھ لیں تو یہ وہ نماز ہے کہ جس سے آدمی کے جو ہے وہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں اگر اس کے ساتھ ندامت کی توبہ بھی ہو تو صغیرہ کبیرہ گناہ بھی ماف ہو جاتے ہیں اور چونکہ اس میں اللہ کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے اور یہاں تک بھی فرمایا ہے بعض مشایخ نے کہ حاجات کے پورا کرنے کے لیے بھی یہ نماز بڑا اہم ہے یعنی کسی بندے کی کوئی پریشانی ہے کوئی حاجت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس میں بھی صلات و تصویح کے پڑھنے کا احتمام بتایا جاتا ہے کہ جو صلات و تصویح پڑھے گا اور اللہ سے دعا کرے گا تو اس کی وہ حاجت اور وہ ضرورت پوری کریں گے اور جو پریشانی ہوگی اللہ پاک وہ پریشانی کو دور فرمائیں گے اس کی یہ اہمت ہے اس کا اثر پڑھنے کا طریقہ بھی چھوڑا سا لوگوں کو تاکہ اندازہ ہو کہ صلات و تصویح نیت کیا ہے پڑھنے کس طرح ہے کتنے رکعت ہیں یہ نماز چار رکعت ہیں ایک ہی نیت کے ساتھ اور بہت آسان ہے بہت ایزی ہے اور نیت جو ہے وہ زبان سے عدا کرنا ضروری ہے نہیں دل میں ارادے کا نام کہ صلات و تصویح پڑھ رہا ہوں بھر یہ کافی ہے زبان سے کہنا نہ واجب ہے نہ فرض ہے وہ جو بعض علماء کہتے ہیں اقرارن باللسان و تصدیقن بالقلب کہ جی تصدیقی قلب تو ہے ایک تاکہ زبان اور دل کا جو ہے وہ آپس میں سنگم ہو جائے ملاب ہو جائے اس لیے وہ زبان سے کہتے ہیں لیکن وہ فرض واجب نہیں ہے تو چار اکات کی نیت سے پڑھتے ہیں اور پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد سنہ پڑھ کے سبحانک اللہم یہ پڑھ کے فاتحہ تسمیہ اور عوض باللہ سے پہلے تیسر کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب اگر کوئی ساتھ میں اضافہ کرتا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ نورن علا نور ہے جتنا گھڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا اور اگر کوئی اضافہ نہیں کرتا تو اللہ اکبر تک ہی کافی ہے تو پندرہ دفعہ یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت چھوٹی سورت چھوٹی سورت جو ہے خصوصاً بعض علماء کہتے ہیں کہ سورہ تکاسر پڑھی ہے الحاکم التکاسر سورت کے بعد رکو میں جانے سے پہلے اب دس دفعہ پڑھنا ہے اچھا اللہ اکبر کہنے کے بعد نہیں اللہ اکبر سے پہلے کہہ اللہ اکبر سے پہلے دس دفعہ کہنا ہے یعنی ہر سنہ سے پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں سنہ کے بعد اور باقی رکعتوں میں سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے یہ پندرہ دفعہ پڑھنا ہے اور باقی نماز میں ہر عمل میں ہر رکن میں آپ نے دس دفعہ پڑھنا ہے دس دفعہ پڑھنا ہے تو سورت کو ختم کرنے کے بعد رکوع سے پہلے دس دفعہ پڑھنا ہے پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے اور رکوع میں جو رکوع کی تسبیح ہے سبحانہ ربی العظیم وہ تین دفعہ پانچ دفعہ جتنی دفعہ بھی معمول ہے وہ پڑھ لے اس کے بعد پھر دس دفعہ رکوع میں ہی کھڑے دونے سے پہلے جی ہاں اب جب دس دفعہ پڑھ لیا تو اب یہ کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لکل حمد اب سجدے میں نہیں جائے گا اب کھڑے کھڑے یہ دس دفعہ پڑھے گا صحیح پھر اس کے بعد یہ سجدے میں جائے گا سجدے میں سجدے کی تسبیحات سبحانہ ربی العالی وہ تین دفعہ یا پانچ دفعہ جو اس کا معمول ہوگا وہ پڑھ کے پھر دس دفعہ اس کے بعد دس دفعہ یہ پہلا سجدہ کمپلیٹ ہو گیا پھر یہ بیٹ جائے گا اللہ اکبر کہہ کر اب دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہ دس دفعہ پڑھے گا پھر اس کے بعد دوسرے سجدہ کرے گا دوسرے سجدے میں سبحانہ ربی العالی پڑھ کے پھر یہ دس دفعہ پڑھے گا یہ ٹوٹل ہو گئے اس کی تعداد سیونٹی فائف پچھتر اور چار رکعتم میں تین سو ہو جائے گی تین سو ہو جائے گی اور چاروں اس طرح پڑھنی ہے اب اس طرح یہ جب کھڑا ہو جائے گا تو چونکہ اس نے پہلی رکعتمیں بھی فاتحہ سے پہلے پندرہ دفعہ پڑھا تھا تو اب یہ پھر پندرہ دفعہ پڑھے گا اس کے بعد فاتحہ اور اس کے بعد پھر صورت کے بعد دس دفعہ پھر رکوع میں دس دفعہ جس طرح پہلی پوری کمپلیٹ کی چاروں رکعت اس طرح ہوگی چاروں رکعت اس طرح ہوگی اگر کہیں بعض علماء نے لکھا ہے اگر کہیں یہ بھول جاتا ہے اگر رکوع کی تذبیع ہو گیا تو دس دفعہ پڑھنا تھا بھول گیا تو سجدے میں کر لیں اس کی تعداد پوری کر لیں اچھا تعداد سجدے میں پوری کی جا سکتی ہے پہلے سجدے میں بھول گیا تو اس کے بعد جو دو رکعت دو سجدوں کے درمیان میں یہ بیٹھتا ہے اس میں وہ پورا کر لیں یا دوسرے سجدے میں پورا کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اور اللہ سے لینے کا ایک زبردست نماز ہے اور مشایخ کا اولیاء اللہ کا بزرگان دین کا علماء کا معمود چلا رہا ہے معمود بعض لوگ اس میں کلام کرتے ہیں کہ جی یہ حدیثیں گرچہ جو ہے وہ ہے تو صحیح لیکن اس حدیث میں سند ہے کمزور ہے راوی ہے تو وہ بالکل مناسب بات نہیں کہتے کیونکہ ایک تو یہ کسی ایک سند سے نہیں ہے اس کی بہت ساری سندیں ہیں اور جب بہت ساری سندیں ہو جاتی ہیں تو گرچہ وہ ضعیف بھی ہو تو صحیح کہلاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس حدیث پر امت کا تعامل ہو امت میں وہ عمل میں آ چکی ہو امت عمل کر رہی ہو تو اس کو بھی صحیح کہا جاتا ہے صحیح کہا جاتا ہے یہ ساتل تصویح اور اس پر بیان سن لیا آپ نے اس کی مسائل کا بھی سن لیا اس کے اثر فضائل بھی آپ بیان کر رہے تھے اس کے اللہ رب العزت آپ کے اگرے بشے تمام گناہوں کو معافرمانے والا ہے ظاہر سی بات وہ اللہ کی پرشان ہے تو خصوص دل کے ساتھ دعا مانگی جائے اس کے بعد دعا پہ بھی ہم نے بہت بار گتگو کی ہے کچھ توبہ کے حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ بات ہو جائے صرف توبہ ہے کیا اور کس طرح سے توبہ کی جائے کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ قبول بھی ہو جائے حضرت ایک تو مختلف طریقے ہیں علماء نے مشایخ نے بزرگوں نے مختلف طریقے دیکھے ہیں دو رکعت نفل پڑ کے اللہ کے آگے روئے گر گر آئے لیکن اصل جو بنیادی چیز ہے وہ اندر کی ندامت دل کی ندامت دل میں یہ عظم کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ ماننا کہ اے اللہ اب کی بار میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا میں گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے تیری طرف پلٹ آیا ہوں اے اللہ اب معاف کر دے آئندہ نہ کرنے کا عظم ہو اور واقعی اس کے اوپر جمنے کا ارادہ ہو تو اگر ایسی توبہ ہو اور پکی توبہ ہو تو اس کیلئے کسی خاص طریقے کی ضرورت نہیں ہے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وضو میں آدمی جب وضو کے آزا دلتے ہیں تو اس میں گناہ دل جاتے ہیں ہاتھ دو رہے تو ہاتھوں کے گناہ دل گئے چہرہ دو رہے تو چہرے کے گناہ دل گئے تو علماء نے یہاں فتوہ دیا ہے کہ توبہ شرط ہے اس لیے وضو سے وضو میں صغیرہ گناہ تو دل جائیں گے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے معاف نہیں ہوں گے لیکن بعض صوفیوں نے کہا کہ اگر یہ وضو کرتے ہوئے اس کے دل میں ندامت آ جاتی ہے یہ نادیم ہو جاتا ہے اور کہ ہائے یہ مجھ سے کیا ہوتا رہا تو اس میں صغیرہ کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی دل جاتے ہیں دل جاتے ہیں یہ اللہ رہاں لزت بے شک ترماؤں سے محبت کرنے والا ہے معاف فرمانے والا ہے تو توبہ جو ہے وہ اللہ کی طرف آنے کا رجوع کرنے کا اللہ کی طرف پلٹ آنے کا کہ اللہ اب تک جو ہو چکا ہے اس پر نادیم ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عظم کرتا ہوں اے اللہ اس دفعہ تو مجھے معاف کر دیں اب اگر اے سچی توبہ ہو تو ایسی توبہ فرمایا کہ دن میں سو بار ٹوٹے اور سو بار یہ توبہ کر لے تو اللہ پاک اس توبہ کو قبول فرمائیں گے اچھا سو بار بیس توبہ کو توڑ دے لیکن سو بار ہی توبہ بھی کر رہا ہے کر رہا ہے نہ کرنے کا عظم کے ساتھ کہ آئندہ نہیں کروں گا اور پھر ہو جاتا ہے تو دن میں سو بار بھی ٹوٹے تو یہ اللہ سے سو بار یہ جوڑے گا تو اللہ پاک اس کو جوڑے گا اللہ پاک کریم ہے اللہ رحیم ہے سبحان اللہ اچھا کچھ میں چاہتا ہوں سر کچھ مسائل بھی ہیں جو لوگوں نے بھیجے آج کل بہت بات ہو رہی ہے کچھ ساروز بھی ہم نے کوشش کی اس پر لیکن کچھ چیزیں رہ گئیں اچھا سر یہ آج کل بڑا کلپ وائرل ہوا ہے ایک ملانا صاحب کا جس میں انہوں نے ایک تیلوین چینلنز پر یہ فرمایا ہے کہ جو ڈراماز یا فلمیں اس طرح کے تیٹرز کے پلیز ہوتے ہیں اس میں جو نکاح کی رسم دکھائی جاتی ہے لکہ لڑکی بیٹھے میں ہیں اور اعجاب و قبول کی محفل بھے جناب اور وہ اسلامی حوالے سے جو پڑھا جاتا ہے مولی صاحب جو بھی کریکٹر بیٹھا مولی صاحب بن کر وہ ساری باتیں پڑھا بھی رہا ہے تین بار وہ اعجاب و قبول بھی کرتا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے کہا جی ہو جاتا ہے لیکن اکثریت کے کہنا یہ ہے اور آج میں اس لئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کا کیا موقف ہے کہ نہیں ہوتا دیکھیں حضرت نکاح اور طلاق اس کے لئے تو صاف سریح حدیث میں وجود ہے کہ مذاق میں بھی ہو جاتا ہے اچھا جی نکاح بھی مذاق میں ہو جاتا ہے اور طلاق بھی مذاق میں ہو جاتا ہے میں آپ کو اس پر ایک بہترین لطیفہ سناتا ہوں وہ آپ کو بہت سمجھ میں آ جائے گی آسان ہی بھی ہو جائے گی عوام بھی سمجھ جائیں گے بھر ایک ایک ویرانے میں راستے میں ایک خاتون بیٹھی ہے اور ان کے پاس ایک صاحب آئے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو تو اس نے کہا کہ جی میں تو اس لئے بیٹھی ہوں کہ آپ جیسا کوئی مرد مل جائے اور مجھے سہارا مل جائے اور میں اس سے نکاح کر لوں تو کیا تم مجھے اپنی نکاح میں قبول کرتے ہو تو مرد کہتا ہے کہ ہاں میں نکاح میں قبول کرتا ہوں وہ کہتا ہے میں بھی قبول کرتی ہوں اس یہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں اتنے میں دوسرا مرد آ جاتا ہے تو دوسرے مرد دیکھتا ہے کہ یہ ہاتون ہے اور یہ صاحب گفتگو کرتا ہے بھی کیا کر رہے ہیں یہاں پر تو وہ اس کو بھی کہتی ہے کہ تم جیسا مرد کی تلاش میں تھی کہ تُو آئے اور مجھے ملے اور میں آپ سے نکاح کروں تو مجھے قبول کرتی ہے تو وہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں اب یہ بھی عجابہ قبول کر کے بیٹھ جاتے ہیں اتنے میں تیسرا آتا ہے اچھا یہ دو مرد آپس میں اب علج رہے ہیں وہ کہتا ہے بھئی پہلے میں آئے تھا میں آئے تھا میرا نکاح ہو چکا تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے یہ علج رہے ہیں آپس میں تو چلو ہم بھی ٹرائی کر لیتے ہیں تو وہ ان سے کہتی ہے ہاں مجھے نکاہ میں قبول کرتی ہو میں کہا جی میں قبول کرتی ہوں تو میں نو قبول ہو ایک دوسرے صحیح جعبہ قبول ہو گئے اب وہ تینوں آپس میں علج رہے ہیں تو علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کی بیوی ہے آیا پہلے کی یا دوسرے کی یا تیسرے کی تو فرمایا یہ پہلے کی بیوی نہیں ہے کیونکہ دو گواہ نہیں تھے گواہ کی شرائط پوری نہیں تھی تیسرے کی ہو گئے پھر تو یہ تو دوسرے کی بھی نہیں ہے کیونکہ گواہ ایک ہے تو یہ تیسرے کی ہو گئے کہ وہ جب آیا تو دو گواہ بھی موجود ہیں اور اجابہ قبول بھی ہو گیا ہے تو نکاہ جو ہے یہ نہیں میں نے اس لئے پوچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزاق میں بھی ہو جاتا ہے لیکن چونکہ وہ دو لڑکا لڑکی جو ان کی رسم عذاق کی جا رہی ہے وہ اپنے اوریجنل نام نہیں ہیں وہ ڈرامے کا جو بھی نام ہے وہ نام ہے مولیو صاحبی اوریجنل نہیں ہے لیکن پڑھ وہ کلمات وہی رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ظاہری ڈرامہ سین کٹ ہو جاتا ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں نام بے شکسلی ہو نہ ہو نکاہ ہو گیا نکاہ ہو جائے گا لیکن آکل بالغ آکل بالغ تو ہیں لیکن وہ نام اوریجنل نہیں ہے نام اوریجنل نہیں ہے نیت بھی تو نہیں ہے نیت سے کہاں گئی اجابہ قبول جو کر رہی ہے سر نیت کہاں گئی نیت اس میں شرط نہیں ہے نکاہ میں اور طلاق میں نیت شرط نہیں ہے تو ایک شخص جو بیٹھا ہوئے تھا اس کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے وہ بتا کچھ اور رہا ہے یہ مسئلہ میرے ساتھ ایک بہت قدیم پیش آئے تھا ایک نکاہ میں مجھے بلائے گیا تو میں نے نکاہ پڑھا دیا وہ لڑکے ہیں مولوی صاحب کو کیا پتا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے اور کیا ہے اب نکاہ فارم میں انہوں نے نام بتایا میں نے باپ کا نام پوچھا میں نے باپ کا نام بتایا میں نے لکھ دیا نکاہ بھی ہو گیا پھر ایک اس مجلس میں ایک صاحب اٹھے اور مجھے کونے میں لے گئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کو پتا ہے آپ نے اس کے باپ کا نام صحیح نہیں لیا تو میں نے کہا جی مجھے کیا پتا جو بتاؤ گے میں تو وہی دیکھوں گا بھلا نہیں یہ جو تم نے نام دکھا ہے یہ اس کا باپ نہیں ہے بلکہ اس نے اس کی ماں سے شادی کی تھی تو یہ بچہ اس بیوہ کی پہلے سے موجود پہلے شور سے ہے اور چونکہ اس نے پالا ہے پوسہ ہے بڑا کیا ہے تو یہ اپنا نام اس کو دیا ہے تو میں نے کہا ان سے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ جی بتایا کہ نکاح پہ کوئی اثر ہوا کیا نہیں ہوا تو پھر ہم نے علماء سے رجوع کیا ہم نے کہا نہیں نکاح ہو گیا مناسب نہیں تھا اس کا اپنے باپ کا نام لینا چاہیے تھا تو نام کر کوئی بھی اصل وہ محفر اور اجاب و قبول یعنی دو شرطیں نا ایک ہے اجاب و قبول کا ہونا اور ایک ہے گواہوں کا ہونا تو اس میں ہمارے جو ہمیں تو اس کی طریقے بتانے بھی نہیں چاہیے نہ ہمیں راستہ نکل جائے گا پھر اصل یہ ہے کہ ان کو خود چاہیے کہ اس محفر میں ان دو باتوں میں سے اجاب و قبول اور گواہوں میں سے کسی ایک چیز کو حضف کر دیں نہیں اس میں دیکھیں دو چیزیں آپ نے سر بیان کر دیں ایک تو آپ نے کہا جیسے نگاہ ہو جائے گا اسلامی روز کے روز سے قانونی حوالے سے تو ہوا نہیں قانونی نکاح شرعی ہے یا قانونی ہے نہیں قانون تو اسلامی یومرے باکستان میں بیٹھے میں سر جی اصل میں وہ سند ہے وہ ثبوت ہے یعنی یہ جو ہمارے قانونی امور ہیں یہ اس کی دلیل ہے یہ اس کی ثبوت ہے یعنی سرٹیفیکیٹ ہے اب کسی نے میٹرک نہیں کیا ہے لیکن میٹرک کے سرٹیفیکیٹ اس کو مل گیا ہے تو وہ لوگوں کو شو کر سکتا ہے کہ جی دیکھو حالکہ حقیقت میں وہ میٹرک نہیں کیا ہے تو یہ اس کی سند ہے یہ اس کی ثبوت ہے حقیقت میں شرعی نکاح مثال ایک آدمی ہے وہ تنہائی میں اپنی بیو کو طلاق دیتا ہے اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہوگا لیکن طلاق ہو جائے گی اب وہ جو قانونی طریقے کار ہے وہ دیگر مسالے کو بنیاد بنا کر اور دیگر حکمتوں کی وجہ سے اور معاشرتی بیگار کی وجہ سے لوگ دیانت اور امانت میں بہت نیچے چلے گئے ہیں تو اس وجہ سے پھر وہ قانونی کاروائی ضروری ہو جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نکاح جو ہے اور طلاق یہ عجاب و قبول سے اور الفاظ کی ادائیگی سے ہو جاتی ہے اچھا تو یہ تحریرن بھی ہو جاتی ہے تو آپ یہ جو جواب آپ نے دیا مران صاحب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لسنت والجماعت کے مطابق تو یہ نکاح ہو گیا جی ہے اور تمام مقاتب بے فکر کیا ہو گیا نہیں باقی صرف اختلافات ہیں نہیں اختلافات جن علماء کو ہیں وہ اکیلے دو کیلے ہیں علماء کی اکثریت جو فتوہ دے گی وہ آپ کو یہی فتوہ دے گی کہ نکاح ہو گیا اگر دو شرطیں پائی گئی ایک عجاب و قبول کا ہونا اور ایک مجلس نکاح کا گواہوں کا ہونا مولانا حبیب الرحمن صاحب سے ہم نے یہ پوچھا تھا مولانا حبیب الرحمن صاحب ان نے کہا جی نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ تو کریکٹر ہیں اور یہ تو حکایت بیان کر رہے ہیں ڈراما کر رہے ہیں پلے ہو رہا ہے تو اس سے تعلق ہی نہیں بنتا یہ ایک لمبی بحث عزت وہاں نہیں میں نے اس لئے پوچھا کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ بھئی یہ پھر ایتھنٹک کیا ہے میں نے کہا جی مولانا سوال نے تشریف لائیں گے ہم ان کے سامنے بھی رکھیں گے یہ مسئلہ اور پھر وہ ظاہر اللہ سنوال جواز کی آنے سے فتوہ دیں گے یا ان کو علم میں جتنا ہے تو وہ اپنے علم کے مطابق آپ نے کہا مولانا حبیب برمان صاحب نے اپنی جو مسئلہ بتایا بالکل صحیح بتایا لیکن میں جو عرص کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اجاب و قبول کا ہونا اور گواہوں کا ہونا اور لڑکی کا آزاد آقل اور بالغ ہونا اگر یہ مجلس ہے تو نکاح ہو جائے گا میں یہ عرص کر رہا ہوں چاہے نام کوئی اور بھی ہو نہیں نام بھی کوئی اور ہو اور وہ جتنے لوگ بیٹے میں ہیں وہ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے یہ درامے حضرات والوں کو چاہیے کہ یہ شریع امور ہیں اس میں علماء سے پوچھ کر وہ جو کیا کہیں گے اس کو وہ جو اداکاری کا جو مرحلہ ہے علماء سے پوچھ کر اس مرحلے کو ادا کریں تاکہ اس میں شریع کا باحت نہ آئے کیونکہ اتنے سب کچھ ہو چکا اتنے ڈراماز میں سب ہوا تھا پھر تو بڑا مسائل ہیں یہ اگر آپ کو یاد ہوگا کیونکہ آپ کہنے ہو گیا تو پھر وہ جو اداکار ہے اداکار ہے اور لڈی وہ شادی شدہ ہیں تو پھر اس پہ کیا اثر پڑے گا وہ خاتون بھی شادی شدہ ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا سارجی تو پھر بڑی لیکن وہ جو مانتے ہی نہیں ہیں ان کیا اثر پڑنا ہے جنرل زیادہ مرحوم کے جنرل زیادہ الحق مرحوم کے دور میں غالباً یہ واقعہ پہ شائع تھا اور بڑا شورافات تھا اُس زمانے میں کسی اداکار نے اُس کی اوریجنل بیوی جو اداکارہ تھی اور ایک ہی فلم میں وہ کام کر رہے تھے یا ایک ہی ڈرامے میں اور ان کو تین طلاق دے دی تھی تو اُس وقت یہ مسئلہ بڑا بڑا ہو تو علماء کرام نے کہا اُس زمانے میں تو سوشل میڈیا تھا ہی نہیں علماء نے کہا طلاق ہو گئی ہے لیکن آج آپ کو ایک عجیب با بتاؤں انہوں نے نہیں مانا پہلے وہ کراچی میں تھے پھر یہاں سے کسی اور شیر چلے گئے وہ بڑی مشہور تھے لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کی آپس میں معاملات ایسے بگڑے کہ آج تک وہ میہ بیوی ایک نہ ہو سکے اچھا ڈائیواز پھر نہیں ہوئی ہاں یعنی وہ جو ڈرامے میں تو ہو گی تھی اس نے تسلیم نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی معاملات نے خراب ہوئے معاملات نے خراب ہو گئے حالانکہ وہ جب وہ ڈراما نہیں بنا وجہ ان کے بعد میں آپس کی کوئی ناراضگی کوئی چپکلش کوئی معاملات میں آ گیا اب وہ الگ اور یہ الگ اور تقریباً آپ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے تیس پینتی سال ہو گئے ظاہر دیا کے دور کو چالیس سال ہو گئے تقریباً پینتیس چالیس سال چلیں سر یہ بڑا اہم مسئلہ تھا میں نے گئی بھی آپ کے سامنے رکھوں اچھا سر قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں ایک اور بھی چیز آپ سے بتا کر دیں ہیں اچھا قرآن مجید کا نزول اور اختدام کس ماہ میں ہوا ہے کچھ اس حوالے سے رنمائی فرمائی حضرت انزل فیہ القرآن تو یہ فرما دیا ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے تو قرآن تو اللہ محفوظ میں محفوظ تھا زمین پہ آنے میں تئیس سال لگے اور پہلی وحیر آج کل تو سندوں پر بحثے کرتے ہیں اور امت کے تعامل کو جمہور امت اکابر محدثین کی بات کو رت کر کے ایک نئے انوکہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی غار حیرہ جو تھا وہ ایک محض ایک افثانہ ہے تو ابتداء تو وہاں سے ہوئی ہے اکرہ بسم ربک اللہ جی خلق پہلی وحی پہلی وحی اور اختتام شب قدر رمضان المبارک میں ہوا ہے نزول ہوا سر اختتام ہوا اختتام ہوا یعنی اللہ نے اس کو نازل فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر اللہ نے شب قدر میں اس کو نازل فرمایا شب قدر کی رات سر نازل کا مطلب پورا قرآن جی سنیں حضرت ایک ہے قرآن کا بلترتیب پہ در پہ آنا احکامات کے درجے میں تو اس میں تو تئیس سال لگے اور ایک ہے کہ مکمل قرآن کا دوبارہ حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک پر نازل ہونا تو وہ شب قدر میں ہوا تو ایک جو مستقل چلا آ رہا ہے آہستہ آہستہ تئیس سال جس میں لگے احکام یعنی یک دم نہیں آئے بلترتیب آئے اور ایک ہے شب قدر میں آ کر اس کا پھر دوبارہ مکمل حضور علیہ السلام دوبارہ کا لفظ تعمل کیا دوبارہ مکمل پھر ایک ہی دن میں ہو گیا جی شب قدر میں شب قدر میں جی نزل بھی شیروعہ رمضان مبارک سے جی اور کمپلیٹ بھی جزاک اللہ جزاک اللہ اس پر آ کر کمپلیٹ ہو گیا جی چلیں جی یہ بھی بڑا ایک اہم ہے اور اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ضرور فرمائیے گا حضرت جاتے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں بلیک پہ جانا ہے پھر آپ نے ظاہرے طبیت بھی آج ناساس کے باوضوز آپ تشکل آئے ہیں آخری عشرے کے کچھ فضائل بیان کر دی جاتے جاتے ہیں حضرت آخری عشرہ تو بس اللہ کی طرف موجود کرنا ہے اور یہ ایک ایسا وقت ہے آخری عشرے میں کہ بیس رمضان جب گزر جاتا ہے تو ویسے ہی لوگوں کے دلوں میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے رکت پیدا ہو جاتی ہے قلوب نرم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف اللہ کو منانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور چونکہ آخری شب میں اس آخری عشرے میں شب قدر بھی ہے اور شب قدر چونکہ تواریخ کا اختلاف بھی رہتا ہے تو ممکن ہے کہ ہم جس کو بیس کہہ رہے ہیں وہ اکیس ہو جس کو ہم بائیس کہہ رہے ہیں وہ تئیس ہو عشرے میں اللہ کو منانا ہے اللہ کو لینا ہے اور اللہ سے لینا ہے فرمایا جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے اور اللہ کا سب کچھ اس کا ہو گیا تو اس رات میں ان راتوں میں ان ایام میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کے آگے گرگرانا اپنے گناہوں کی معافی مانگنا فرمایا رو رو نہ سکو تو رونے کی صورت بنا لیں اور یہاں تک فرمایا کہ جس چہرے پر آنسو کا کترہ خواب و مکھی کے سر کے برابر ہو جس آنکھ سے نکل کر چہرے پر گرتا ہے اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کرتا ہے اللہ حکم تو یہ بہت عجیب ہے اللہ پاک اس میں عطا فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور خصوصاً اس مہینے میں دعاوں کا احتمام ہونا چاہیے امام صفیان سوری رحمہ اللہ نے تو باقی علماء نے کوئی الگ رائی دی ہے تمام عبادات ذکر اور تلاوت اور نوافل اور دیگر عبادات لیکن امام صفیان سوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے اہم عبادت دعا ہے دعا پر زور دیں اور جتنا زیادہ قوت ہوگی دعا میں اللہ پاک اتنے ہی خوش ہوں گے اور آپ کی دعاوں کو قبول کریں گے اور اللہ واحد ایسی عظیم ذات کریم ذات ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے مانگنے سے خوش ہوتی ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتی ہے تو اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اس میں ہر سہر میں دعایں قبول ہوتی ہیں یہ تو حدیث میں بھی ہے اور ہر افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہیں اور ہر سہر اور افطار میں جہنم کے قیدی چھولے جاتے ہیں ہم اس کا احتمام کریں کہ اللہ سے دعا مانگے اور شب قدر کی رات ہوئے تو ہے ہی شب قدر اس میں تو عبادات کریں تھوڑا سا اگر آدمی ہے سستا لے اگر دعا میں تنگ آ گیا ہے تو ذکر شروع کر دیں ذکر میں اگر قلب میں تھوڑی سی وہ تھکاوٹ آ گئی ہے تو نوافر شروع کر دیں تھوڑا آرام کر لیں لیکن اس رات کو خالی جاننے نہ دیں خالی جاننے دیں رمضان مبارکہ بابرکت مہینہ باہر نصیب ہو نہ ہو جتنا چاہے لوٹ لیں خزانہ اللہ رب العزت جو ہے جہنم کے دروازے بند اور جنت کے کھول دیتے ہیں جتنا زیادہ ذکر آسکار اس طرح مرانا مسئلہ نقش مندی صاحب فرما رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہم کریں گے اور بڑی خاص طور پر توبہ کے حوالے اس طرح بیان کیا سوری رحمت اللہ علیہ کا کہ توبہ پر بہت سے عورتیں ہیں اور جب تک ظاہر ہے ہم اور آپ موجود ہیں اللہ تعالی سے دعای کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو بخش دے رحم فرمائے ہمارے حال پر چھوڑا دیکھ بریک ہے یہاں پر فرما سب بہت شکریہ آپ تک شکریہ ناسا سبیت کے باعث پھر بھی آپ تک شکریہ پلائیں ہم بہت ممنون ہیں ایک چھوڑا دیکھ بریک بریک پر بھی حاضر ہوتے ہیں کمی میں جائے گا ہماری رمضان کریم ٹرانسوشن جاری ہے السلام علیکم موسیقی